اسلام علیکم ویورز جس کو آپ پسند کرتے ہوں اور جس کو آپ چاہتے ہوں اور یہ چاہتے ہوں کہ وہ میرے پروگرام میں آئے آپ کے میسیجز آئے ہیں کہ ہماری پاکستان کی ٹاپ کی سٹیٹ فنکارہ سیمی خان صاحبہ کو پروگرام کا حصہ بنایا جائے اور سیمی خان آج میرے پروگرام کا حصہ ہے میرے پاس موجود ہے ویلکم سیمی جی اسلام علیکم ویلکم اسلام کیا حال ہے میں ٹھیک سر آپ کیسے ہیں کیونہ لوگ تنگ کرتے ہیں کہ سیمی خان کو پروگرام کا حصہ بنایا جائے سر فینز ہوں گے آپ بھی ان کو تنگ کرتی ہوں گی سر نہیں میں تو نہیں تنگ کرتا سر وہ خود آجاتے ہیں کہ ہمیں تنگ کریں ہم خود نہیں تنگ کریں آپ اس کا مطلب ہے ان کو تنگ کرتے ہیں آپ ان کی بات نہیں سنتی کسی کا فون نہیں سنتی تب وہ میرے چینل کے حوالے سے چاہتے ہیں کہ آپ پروگرام کا حصہ بنے تاکہ آپ کو دیکھیں نجی زندگی کے بارے میں جانے یہ خواہش ہے آپ کو پتہ ہے؟ تھوڑا 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 صرف نیوہ آپ کو یہ سسانوں نہیں داشتے ایک مطلب ہے سیسی باتیں بتائیں بھی نہیں جاتی بات پکڑی جاتی ہے ایتنی بات ہوتی ہے بات بادہ بڑی آپ کی تو ایتنی بات ہوتی نہیں ہے وہ بڑھائی جائے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں jogاہ بڑھانے کے پر جانے ہیں یہ کیا بات ہوئی آپ کھل کے بات کریں باقی کے لڑکیوں کو کوئی چھوٹی بات ہونا تو اس کو بڑھا دیتے ہیں لوگ آپ کی اتنی بات ہو اس کو دبا دیتے ہیں کہ فیمی سے پیار ہے پبلک کو سر وہ دل سے پیار کرتے ہیں یہ پبلک آپ سے دل سے پیار کرتے ہیں دیکھ لیں پھر مجھے جیلس کر رہی ہیں آپ نہیں جیلس ہوتا ہے میں نہیں جیلس ہوتا آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ٹھیٹر انڈسٹری میں یہ اتنی خوبصورت طورت اتنی خوبصورت لڑکی قد کاٹ والی سونی آنکھا آلی الحمدللہ گوری چٹی پتلی کمر سوراہی جیسی گردن ایسے ایسے فگر کی ایسے قد کاٹ کی ایسی خوبصورت حسین خواتین بہت کامائی ہیں ایسی خوبصورت حالی آپ بھی دیر سے آئی ہیں کتے رہے گئے ہیں صرف میں کاری برٹھی تھا صرف اپنے کار فیمیز اپنے گھر فیال کے اتنی خوبصورت صرف گجراوالا وقت میں لہور میں گجراوالا سے ہوں اور اس کے بعد میں لہور میں ستارہ سالسلسل سے ہوں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ گجراوالا میں بڑا خوبصورت حسین ہے ایسے دانگاز ہوتیل ہے ایسے دانگاز ہوتیل ہے ایک خوبصورت اضافہ ہے لیکن آپ کام درمیان میں چھوڑ جاتی ہیں کہیں گیپ دیتی ہیں ہاں جی سر میں چھوڑ کے چلی جاتی ہوں جب دل کرتا ہے پھر کر لگتی مجھے نہ چھوڑ کرنا سر ہم آپ کو چھوڑ بھی نہیں سکتے بہت اچھی بات ہے ہم بھی آپ کو نہیں چھوڑ سکتے اچھا یہ میرا پروگرام دیکھنی ہے آپ جی سر بڑے شوق سے دیکھتی ہوں بڑے شوق سے وجہ اس کو شوق سے دیکھنے کی وجہ سر آپ جو بھی آپ گفتگو کرتے ہیں ایکٹروں کے ساتھ اور وہ آپ کی بہری بہری باتیں ہوتی ہیں دلچسپ ہوتی ہیں سننے میں مزہ آتا ہے کہ آپ کیسے بل دیکھے کیسے آپ بات پہتے ہیں وہ کیسے بتا رہی ہے آج ہے بتا رہی ہے اور بتا رہے ہیں نہیں وہ بھی ہے میلز بھی ہیں وہ جو بتا رہی ہے وہ ابھی دس فیصد بتاتی ہیں نوے فیصد نہیں بتاتی تو آپ سے بھی سوال کیا جائیں ہر کوئی تو اپنی پکڑ میں نہیں آسکتا کوئی اپنی پکڑائی نہیں دیتا نہیں آپ سے سوال کیا جائے میرے سوال کا جواب دیں گی جی میں دوں گی آپ کو لیں میں نے جواب تیرہی نہ دے دوں گی نہیں سر تو انجواب ہونا بھی نہیں آپ کو کیا جواب دیں گی پیسے کا چل رہا ہے ہمارا سوال ایک عرصے سے لوگ بڑا لائک کریں جی سر میں نے دیکھے آپ یہ سوال کرتے ہیں ہر ایک سے پیسہ تو ہر انسان کو ضرورت ہے جی ضرورت ہے آپ کو ضرورت ہے آپ سے ضرورت ہے بہت ہے جی سر اب نے کچھ اور اپنے پہم کیا کی جارات ہے خان ی نفتی ہے جس,rolle گے شکر ہے فو نے نے کہا اس کے لئے جاسی برسالے کو چکڑنا پھر ہیں ا Character means قی Oliv serious ایک اتود ر確ی ، آپ کے نصیب سے پندے کر stitches وہ بھی آپ کے نصیب آپ کے سوالے اگلوں کو بارے ہیں آپ ایکیوں کو آسکانا ہے کوئی گزارے ہیں آپ کشید بر moment کشید بھائی پیسے میں بھی بات کرتا ہوں سوال پیسے کا پیس پیسہ آتے ہوئے اچھا لگتا ہے ، یا جاتے ہوئے اچھا لگتا ہے آتے ہوئے اچھا لگتا ہے کہاں سے ہوتے وہ اچھا لگتا ہے کہاں سے رہ تو آگیا ہے جدر جدر سے آنا ہے ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بتانی cheminے دیکھر جدر سے آ رہا ہے مطلب جس پیسہ آرہ ہے اتنا تو بطا رہا ہے کہ جدر جدر سے آنا ہے جدر جدر جلد ہاتا ہے tive sermon میں نے پوچھا ہے ، کہ جدر جدر 셋ہ آتے جورا ہے میں نے کہتا ہے جدر جہ سے رہے سے آ جاتے ہیں میں جانتا ہوں سیمی خان کو பیسہ اچھی جگہ سے آنا ہے axelika ek GBP آپ کو بلکافی رہ کر دفعت ہے jے آپ کو ب mata بhabitude رہے ہیں جمعہ جو71 ذہن، مطور جون آپ کو ط사 enquibrہ اگرنا بارے میں مطلقہ رہن супруг ایک دوست ہے یہ پروگرام موکلوے کرنے ہیں پھر صحیح آپ کا بھی حق بنتا ہے یہ پیسہ جو ہے آتا ہے آتے ہوئے اچھا لگتا جاتے ہوئے نہیں اچھا لگتا کیا کہتے ہیں کہ پیسہ آئی جاگے بس آتا جاگے خارچ کرنے لگے جو اسٹور تے جاؤ چاہزار پی کا سامان کر کر آشان اسے پیسہ جنرم نیتے ہوئے اگر کوئی اور دے تو دے تو آپ کا نسیب ہے اگر کوئی اور دے تو آپ کے نسیب نسیب وہ کیاں آپ کے نسیب اسے نسیبیں کیونے آپ کے partes آپ سے کتنا دلی محبت کرتا ہو آپ کو کتنا عزیز سمجھتا ہوگا کہ وہ آپ کے سامنے پیسے کو کچھ نہیں سمجھتا صرف پیسے کو تو کچھ سمجھنا بھی نہیں چاہیے اگر آپ چلتے ہو کسی کے ساتھ تو سپیرٹ ہو کے چلو اور مخلص ہو کے چلو لیکن جب عورت مخلص ہو کے چلتی ہے نا پھر بھی وہ ایک ڈاوٹ رہ جاتا ہے پیسے کا کہ نہیں یہ میرے پیسے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے لیکن اس کو اچھی چیز نہیں نظر آتی کہ یہ میرے ساتھ اچھا کر رہی ہے یا اچھا چل رہی ہے بہت خوبصورت بات عورت کی وفا پر یقین نہیں آتا نہیں سر کبھی آئی نہیں سکتا عورت کی وفا کو انسان مرد جو ہے وہ اپنے پیسے کے ترازو میں توڑ لے اور اکثر اس کے پیسے والا پلڑا وہ بھاری ہو جاتا ہے وہ بھاری کر دیتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے سر کیونکہ وہ اچھا ٹائم جو ہوتا ہے نا اچھا جو گزرا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے انسان بس اس کو اپنا پیسے ہی آدھتا ہے آپ پھر بھی انہیں انسان کہہ رہی ہیں اچھے وقت کو بھول جانے والا انسان نہیں ہوتا سر ہم تو انسان ہی کہیں گے کیونکہ ہم خود انسان ہیں ہم کسی کو جانور نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے ہم نے کسی کے بارے میں اگر سوچنا ہے تو اچھا ہی سوچنا ہے آپ کبھی کھانا کھانے کے لیے گئی ہو کسی ہوتل میں جی سر فیملی کے ساتھ ہے یہ تو ڈپاری گالو نہیں ہے نہیں نہیں باری نہیں ہے سیمیہا آپ کے لیے کوئی باری ہوگی نہیں اچھا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی لائف میں کبھی کوئی ایسا بھارہ پن ہوا ہی نہیں ہاں جی الحمدللہ تو جن کی لائف میں ہوتا ہے ہاں جی وہ ہمارے سامنے وہ بھی کھل کر بات کرتے ہیں آپ کھانا کھانے کے لیے فیملی کو لے کر گئی ہاں جی کھانا کھانے کے بعد آپ باہر نکھنے اور اچانک بل دیتے وقت آپ کو ہوتل والے نے کہا جی آپ کا بل ہو چکا ہے آپ کو خوشی ہوتی ہے یا دکھ ہوتا ہے سر فیملی کے ساتھ تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنی فیملی پر بات بل کی ہو لی ہے آہ جی سر جی بل میری فیملی کا ہی مدانہ میری فیملی نے کھانا کھایا تو اگر میری فیملی نے کھانا کھایا تو میں تو اپنی فیملی کا خود دوں گی بل نہیں آپ کو شاہب والے نے کہا جائیں آپ کا بل ہو گیا سر وہ بھی میرے نصیب نہیں نصیب تو ہے آپ پتہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گی پتہ کریں گی کیوں نے یہ کھول دے گی آپ کو پتہ کہ یہ بل کو کھانا کھارا ہے آپ نے انہیں شکری آداء کرنا جا کے نہیں سر شکری آداء زائرے کروں گی ztہ لوگ سiyoruz جائے گا تو کروں گی شکری آداء پسی چل گیا کہ وہ بندہ جو دوسری ٹیبل پر کھانا کھارا ہے اس نے بل دے دیا ہے آپ اس کا شکری آداء کرنا جا تو بات تو وہاں سے شروع ہو گیا میں ہاں جا stellarificzenie کرنے کیا بعد تو ایسے شروع ہوتی ہے کیوں اس کو کہہ دیجانے کرنے کے لئے میں اس کی لئے میں آپ کو جعل اور لڑائی نے کے لئے میںAMA کیلئے کیا اور اس کو سب سے رکھم ہے اس نے اس کے لئے معمومی مجھے رrio دے جانتے ہیں جا رہا ہے آپ نے آپ کو اس کے پاس لنا الٹھنا ہی مانگ لیا بلدا شروع ہوا گیا ہاں پھر لڑای شروع ہو جائے گی نمبر اتنی آسانی سے نہیں اچھا کیا نمبر اتنی آسانی سے کیا مطلب ہے اس کو دس مرتبہ کھانا کے لانا بڑے گا نہیں سر دس مرتبہ نہیں اپنی فیلنگ ہیں میری یہ فیلنگ ہیں کہ اس طرح مجھے شوق نہیں ہے کہ کسی کے کھانے کھاؤں ہوں یا کسی کے ساتھ جا کے بیٹھ کے میں فضول ٹائم سپین کروں بہت اچھا وہی میں اپنی فیملی میں کرتی ہوں وہ زیادہ کوشش ہی کرتی ہوں اچھا مجھے یہ بتا ہے انسان کی زندگی میں ایک تو ایسا انسان ہوتا ہے جو اس کو بہت عزیز ہوتا ہے ہر عورت کی لائف میں بھی ہوتا ہے اور ہر مرد کی لائف میں بھی ہوتا ہے آپ شاپنگ کرنے کے لئے جاتی ہیں آپ اکیلی ہیں تو آپ دو ہزار والے سوٹ پسند کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور اگر وہ انسان آپ کے ساتھ ہے تو آپ بیس ہزار والے سوٹ میں کیوں آت رکھتی ہیں ہاں آپ اتنی گھنی باتیں کتر سے سیکھی آپ نہیں یہ تجربہ ہے آپ سیدھا جاکے گردن کے پر ہاتھ رکھ رہے ہیں نہیں آپ گھر آتی ہیں میں شاپنگ کر گئے میں دوزار ٹھیک اور آپ اس ایک انسان کے ساتھ جاتی ہیں تو آکر کہتے ہیں ہاں ہاں سر آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن ہندر پرسنٹ ایسی بات نہیں کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہیں کہ اگر وہ اپنے فرینڈ کے ساتھ جاتی ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ کرتی ہیں کہ ہمارے فرینڈ کی زیادہ نقصان نہ ہو اس کے معاملات کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے جو آپ سے اتنی محبت کرتا ہے آپ کے لئے جان نچھا تو عورت کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کو اپنا سمجھ کے اس کے معاملات کو ساتھ لے کرتا ہے تو اس طرح جو ہے وہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے ہاں جی اور آتے ہوئے جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے اس کے باوجود آپ کی لائف مطمئن ہے ہاں جی الحمدللہ میں بہت خوش ہوں بہت ہیپی ہوں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے اتنے کم ٹائم میں مجھے اللہ پاک نے بڑا نواز ہے اور آنکے بھی نواز دے رہے بہت شکریہ سیمی جی آپ نے میرے پروگرام میں شرکت کی سوال تھا کہ پیسہ آتے ہوئے اچھا لگتا ہے یا جاتے ہوئے اچھا لگتا ہے یہ دونوں کا جواب آپ نے بڑے خوبصورت دیئے کہ کہاں کہاں جاتے ہوئے اچھا لگتا ہے اور کیسے آتے ہوئے اچھا لگتا ہے انشاءاللہ آگلے پروگرام میں آپ کو پھر تکلیف دیں گے اور آپ اپنے فینس کو بتائیں کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں آپ درکساب کے چینل کو سپرائب کریں اور اس کے بعد ان کو لائک کریں اور جتنے بھی میرے فینس ہیں وہ میرے پروگرام کو دیکھیں اور میرے چینل کے بیل آئیکن کا بٹن اس کو ضرور دبائیں تاکہ میرے تمام پروگرام کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچیں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ